جب سعودی حکومت نے نئے حرم کی تعمیر کا کام شروع کیا تو سعودی حکومت نے حاجی صاحب کو اپنے یہاں ساتھ یا آٹھ سال تک روکے رکھا تاکہ تعمیری کام میں حاجی صاحب سے مشورہ لیا جائے کیونکہ حاجی صاحب فنے تعمیر میں بہت مہارت رکھتے تھے تعمیری کام کے بہت بڑے انجینئر تھے یہ ہمارے ممن برادری اور خاص کر میتہ گاؤ کے لیے فقر و اعزاز کا باعث ہیں سلام علیکم دوست و امید ہے کہ آپ لوگ کھیلیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کو ممن برادری کے جو تسرے رہبر تھے مولانا محمد نظیر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس قوم کے اسطلاح کے خاطر تکلیفیں اٹھائی ہیں مسئبتیں جلی ہیں یہاں تک کہ جلاوطن بھی ہوئی ہیں ان کا ساتھ دینے والے ہمارے ممن برادری میں سے بہت سے لوگ گزرے ہیں جن کو آج کل ہم لوگ جانتے نہیں ہیں جنہوں نے اس قوم کے اسطلاح کے خاطر مصیبتیں بھی جلی ہیں اور تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں ان میں سے ایک جناب حاجی نصیر الدین ولی محمد چودری رحمت اللہ علیہ ہے جنہوں نے اس قوم کے اسطلاح کے خاطر کیا کام انجام دیئے ہیں کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا جو قوم اپنے ماضی کی تارک کو بھول جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کاریم و زلط میں گرا دیتا ہے زلطی کے گڑوں میں فیق دیتا ہے اور جو قوم اپنے ماضی کی تارک کو یاد رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے لیے رائے ہموار ترقی کی رائے ہموار کر دیتا ہے اور اس قوم کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اگر ہم اپنی ماضی کی تارک کو یاد رکھیں گے ہماری نسلوں کو اپنی ماضی کی تارک ان کو بتاتے رہیں گے تو ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا تو یہ جناب حاجی نصیر الدین ولی محمد چودری رحمت اللہ علی یہ میتہ گاؤ کے رہنے والے تھے یہ صرف میتہ گاؤ کے نہیں بلکہ پوری ممن برادری کے روح روا اور سالار تھے مولانا محمد نظر میاں صاحب رحمت اللہ علی کے صحبت یافتہ تھے انہوں نے ممن برادری کا سب سے پہلا مدرسہ اپنے گاؤ میتہ میں قائم کیا تھا جو تقریباً 1927 اسوی میں قائم کیا تھا یعنی 1927 اسوی میں اور یہ مدرسہ برابر دینی خدمات انجام دیتا رہا 1960 تک یعنی 1960 تک اس مدرسے میں باہر کے پڑھنے والے بچوں کے لیے کھانے پینے اور رہنے سینے کا بندوبست حاجی صاحب کی طرف سے اندادی تھا داتا ساٹھ کے دیہاتوں کے بچے اس مدرسے میں پڑھتے تھے اور ان کے کھانے پینے اور رہنے سینے کا بندوبست حاجی صاحب خود اپنی طرف سے کرتے تھے اور حاجی صاحب اس مدرسے کے سر پرست رہے نیز اپنے ممن برادری کا سب سے پہلا سب سے بڑا ادارہ دارلوگ چھاپی اس کے بانے حاجی صاحب رہے ہے اور اس ادارے کی تعمیر کا اکثر و بیشتر حصہ حاجی صاحب کی نگرانی میں تعمیر ہوا ہے اور حاجی صاحب کی جانی مالی قربانی بھی لگی ہے اس ادارے کے تعمیر کے پیچھے جب تبلی کی کام کی ابتداء ہوئی تو حاجی صاحب کاتھیا وار کے ممن برادری کے جو پیر احمد آباد میں رہتے تھے ان کے پاس تشریف لے گئے یہاں پر رہ کر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو کہ آج کل ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ بس ممن برادری پالنپور کے اطراف میں رہتی ہے یہ بات گلت ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ممن برادری کاتھیا وار کے اطراف میں احمد آباد کے اطراف میں نڑیات میں رہتی ہے بس تھوڑا سفر کا ہے کہ پالنپور کے اطراف کے جو ممن برادری ہے اللہ تبارک وطالعہ کی خاص نظر کرم رہی ہے اس ممن برادری پر اور ان پر گائے گائے مسلح اور حبر بیجتے رہے اللہ تبارک وطالعہ اور اس ممن برادری نے ان کی باتوں کو دل و دماغ سے ایکسیپ کیا جس کی وجہ سے جو آج کل دینی فیضہ قائم دیکھ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے اور جو نڑیات اور کاتھیا وار کے اطراف میں جو ممن برادری رہتی ہے ان کے اوپر بھی اللہ تبارک وطالعہ نے مستع ورحبر بیجے لیکن انہوں نے ان کے باتوں کو دل و دماغ سے ایکسیپ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ آج جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ حاجی صاحب ان ممن برادری کے پیر کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے التجا کی کہ پیر صاحب آپ اپنے موریدوں کو ایمان کی فکر دلائیے کیونکہ آج کل ارتداد کے آدھیا چل رہی ہے اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے لئے دونوں جہاں میں یہ عمل مفید ثابت مفید ہوگا مفید رہے گا چنانچہ پیر صاحب نے خطوط کے ذریعے اپنے موریدوں کو ایمان کی فکر دلائی اور حاجی صاحب نے بزا تے کھول ان ممن برادری کے دیہاتوں کا دورہ کیا اور ان کو ایمان کی فکر دلائی حاجی صاحب اسلام اور مسلمانوں سے بہت محبت رکھتے تھے مکاتب کا احیاء مساجد و مدارس کے تعمیر کا ذوق بہت تھا جب سعودی حکومت نے نئے حرم کی تعمیر کا کام شروع کیا تو سعودی حکومت نے حاجی صاحب کو اپنے یہاں سات یا آٹھ سال تک روکے رکھا تاکہ تعمیری کام میں حاجی صاحب سے مشورہ لیا جائے کیونکہ حاجی صاحب انہیں تعمیر میں بہت مہارت رکھتے تھے تعمیری کام کے بہت بڑے انجینئر تھے یہ ہمارے ممن برادری اور خاص کر میتہ گاؤ کے لئے فقر و اعزاز کا باعث ہے اسی طرح مینہ عرفات میں جو نیم کے درک تنظر آ رہے ہیں جس کو گجراتی میں لیمڈا نجھاڑ کے وہاں معاویچ ہے اس کی تک مریضی حاجی صاحب نے کیے حاجی صاحب دو بوریا نیم کی گھٹلیا ہندوستان سے سعودی لے گئے اور وہاں جا کر مینہ عرفات میں اس کی تک مریضی کی جو آج کل درک تک شکل میں نظر آ رہے ہیں حاجی صاحب کا چہرہ مہرہ بارعب اور پر رونک تھا اگر کوئی شکش پہلی مرتبہ حاجی صاحب کو دیکھتا تو ان کو کسی مدرسے کا بڑا شک الحدیث سمجھتا فی الحقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے حاجی صاحب کو اسے آن شان بان عطاف انعائد فرمائی تھی اسی لئے جو انسان اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو علوم لدنیا اور اوصاف وحبیہ سے نواز دے حاجی صاحب کی طبیعت میں فن تعمیر کے علاوہ سخاوت کا مادہ بھی بہت بڑا تھا طالب علموں کو اپنے بچوں کے معنی سمجھتے تھے مٹھائی، فلفروٹ، ٹوپی، رومال جب بھی بمبئی سے آتے تو سب سے پیرے پالنپور کے مدرسے میں تقسیم بچوں میں تقسیم فرماتے پھر چھاپی کے مدرسے کے بچوں میں تقسیم فرماتے اللہ تبارک وطالعہ حاجی صاحب کو اور ان کے ساتھ رہ کر جتنے بھی کام کرنے والے تھے ان تمام کو اور مولانا محمد نظر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے اور ان کے فکروں کے نتیجے میں اس مومن برادری میں ایسے رجال کار پیدا ہوئے ہیں جو اس کام میں دینی کام میں پیش پیش رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کو بھی بہترین بدلہ عنایت فرمائے اور جو حیات ہے ان کی زندگی میں خیر و برکت عنایت فرمائے تو حاجی صاحب نے اس قوم کی اس طرح کے خاطر جو تکلیفیں اٹھائی ہے اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ قوم صحیح معنی میں صحیح دین پر عمل کرنے والی کئی سے بن جائے تو اس مقصد کو اس فضاء کو ہمیں ہمارے اور اپنے اندر اور ہمارے نسلوں میں برابر قائم رکھنا ہے اس طرح کی ویڈیو اپنے مومن برادری میں شیئر کریں تاکہ وہ مومن برادریں اپنے ماضی کی تاریخ سے روشناس ہو جائے ان کو پتا چلے کہ اس قوم کی اس طرح کے خاطر کہ ان کی لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی تو ان کے لئے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اور ان کی نسلوں کے لئے بھی دین پر چلنا آسان ہو جائے گا تو مولانا محمد نظر میاں صاحب رحمت اللہ جو ساتھ دینے والے تھے جتنے بھی لوگ تھے تو ترتیب سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے ان کی سوانی حیات آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا تو چلیے اپنی نیش وڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم